بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا واسٹر صلیم ناظرین بلاخر حکومت نے اپنا آخری پتہ کیل ہی لیا حکومت کے اس پتے کی وجہ سے نواز شریف اور پوری نون لیگ لرز کے رہ گئی ہے ای سی ال کا جو ایک ایشو کڑا ہو گیا تھا اور نون لیگ والوں نے نواز شریف شہباز شریف اور جو ڈاکٹر ہے ان کے ان کے لیے بقاعدہ ٹکٹس بک کرا دیئے تھے لیکن نیب نے بیچ میں آ کر نون لیگ کا جو خواب تھا نواز شریف صاحب کا جو خواب تھا اس کو چکنا چور کر دیا تھا ناظرین اس ساری بات پر جو نے ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا اگر ہمارے اس چینل کو اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر ہمارے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں کیونکہ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے ناظرین میں بات کر رہا تھا ای سی ایل اور حکومت کے آخری پتے کی سٹوری شروع ہوئی تھی کہ نواز شریف کو ہیلت گراؤنڈ پہ ہائی کورٹ نے آٹھ ہفتوں کی زمانت دی تھی آٹھ ہفتوں کی زمانت کے ساتھ کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ اگر اس کے بعد مزید زمانت درکار ہوگی تو جو نواز شریف ہے یا نواز شریف کا جو لائر ہے وہ رجوع کر سکتا ہے پنجاب حکومت سے چند دن گزرنے کے بعد ایک وقت تک کہ ہر بندہ کہتے تھا اور ہر میڈیا چینل یہ نیوز اٹھا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہے لیکن اس حد تک بیمار نہیں تھے جس طریقے سے گراؤنڈ بنایا گیا تھا بیماری کے بعد جب بیل مل گئی تو بیل کے بعد چند ہی دنوں بعد جو انٹیریر منسٹری ہے اس کو اپلیکیشن دی گئی کہ علاج کی غرض سے باہر جانا ہے انٹیریر منسٹری نے اپلیکیشن مو کرا دی نیب کی طرف نیب نے جوہے نا میٹنگ کے بعد دوبارہ واپس بھی جوا دی یہ ساری چیزیں پچھلی ویڈیوز میں جوہے نا بار بار ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں یہ نیوز آپ لوگوں کو ہم دے چکے ہیں اب جو انٹ پہ پوزیشن آئی کہ کیونکہ حکومت کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ سارا بوجھ نیب کے کاندوں پہ ہم لوگ ڈالیں لیکن نیب نے بھی انتہائی وہ حشیاری کا سکام لیا اور جو بول تا وہ حکومت کے کورٹ میں دوبارہ بجوا دیا آج صبح کے پروگرام میں بھی جوہے نا میں نے یہ بات بریک کی تھی کہ آج جو زیلی کومیٹی کا جو اجلاس ہوگا تو زیادہ توقع نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے گی ابھی جو انٹ پہ حکومت نے پتہ کہہ رہا ہے کیونکہ آج دو اجلاس ہوئے ہیں زیلی کومیٹی کی دو دفعہ جوہے نا وہ لوگ بیٹے ہیں اور کافی ڈیٹیئر سے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے کیونکہ اب جوہے نا حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ یہ بول کسی اور کورٹ میں پینک دے دوسرا سب سے بڑی چیز جو بریکنگ نیوز ہے کہ آلڑی حکومت کو اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو پرگرام بنایا تھا کہ ملک سے موہ ہونے کے بعد اس نے واپس نہیں آنا تھا واپس آنے کا اس کا کوئی پرگرام نہیں تھا کیونکہ اس طرح کے کیسز آلڑی پہلے پاکستان ہسٹری میں ہو بھی چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو ذاتی ہسٹری ہے وہ بھی جو ہے نا این موقع پہ این ٹائم پہ این پوائنٹ پہ بندے کو اکیلا چھوڑنے والا اس کی زندگی کی تاریخ رہی ہے تو نواز شریف صاحب پہ جو پلین تھا اس کا بقاعدہ حکومت کو پتہ چل چکا تھا کہ نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آنا تو حکومت نے جو ابھی پتہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ملک سے باہر جانے کی اجازت تو ہم دینے کیلئے تیار ہے لیکن ہمیں سٹرونگ گیرنٹی چاہیے گارنٹر کے باوجود گارنٹر کے بغیر گارنٹی کے بغیر ان دو چیزوں کے بغیر جو ہے نا ہم نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس حکومت کے پرمیشن سے باہر جاتے ہیں اور جس طرح نواز فیملی کا نون فیملی کا جو پلین تھا کہ نواز شریف صاحب پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے تو وہ دوبارہ واپس نہ آنے کی صورت میں حکومت کو بہت بڑا ٹف ٹائم ملتا اور ہو سکتا تھا کہ جو عمران خان نے بائی سال ایک سٹرگل کی ہے اور این آر او نہ دینے کا جو سلوگن اس نے بنایا تھا وہ بالکل مٹی میں مل جاتا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نون لیگ کے اندر بہت دڑے بن جاتے حالانکہ ابھی بھی ہم لوگوں نے پچھلے چند نینوں میں دیکھا ہے کہ نون لیگ کے وزراء نون لیگ کے ممبرز سوری پی ٹی آئی کے وزراء پی ٹی آئی کے ممبرز بقاعدہ جو ہے نا دو دڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کچھ کی خواہش ہے کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب باہر چلے جائے اور کچھ کی کوشش اور خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے اس میں جو دو دڑے ہیں اس میں جو ہے نا آپ لوگ کو یہ ڈیویجن اس طریقے سے ملے گی کہ زرداری فیملی اور نون فیملی ان کے لوگ جو ہے نا آپ لوگ کو ہر پارٹی میں ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ ملیں گے وہ جوب تو کسی ڈیپارٹمنٹ میں کر رہے ہوں گے وہ ہوگی تو کسی اور پولٹیکل پارٹی میں لیکن ان کا دل دڑکتا ہے نون کے ساتھ ان کا دل دڑکتا ہے زرداری کے ساتھ تو ابھی حکومت نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت پوزٹیو سٹینڈ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں آنے والے دنوں میں حکومت اس پہ کس حد تک جو ہے نا سٹینڈ جو ان نے سٹینڈ لیا ہے اس پہ برقرار رہی تھی ہے لیکن بہت اچھا سٹینڈ اس بیس پہ ہے کہ اگر یہ ایک روش پڑ گئی تو پھر پاکستان کی جتنی بھی جو جہلے ہیں اس میں سینکڑوں ہزاروں ایسے پیشنٹس ہے کہ ان کو پھر ہیل گراؤن پہ جیل سے باہر اور کچھ کو پاکستان سے باہر ملک سے باہر جو نے جانے کی اجازت جو نے پھر دینی پڑے گی اور پاکستان اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا دیکھتے ہیں بھی آنے والے دنوں میں آنے والے گھنٹوں میں کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے ناظرین شکریہ